بھارت نے صرف شبہ ہونے پر ہی پاکستانی سرزمین میں اپنے تیارے بھیجے تھے اگر یہ ممالک اپنی سلامتی کے نام پر دوسرے ملکوں میں حملے کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا فوج کے لیے کسی ملک کی خودمختاری اس کا رٹ آف دی بارڈر ہے کہ یہ اس کی سرحد ہے یہاں پہ اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں کل ڈی جی آئیس پی آر کے جانب سے جاری بیان کے مطابد ایک افغانستان کے اندر سے دہشتگردوں نے بینل اقوامی سرحد کے پار زلہ قرم میں پاکستانی فوجیوں پر فائرنگ کی جس کا پاکستانی فوجیوں نے مناسب انداز میں جواب بھی دیا اور دہشتگردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرچیکل سٹرائک کرنی چاہیے اس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے اگر ہم افغانستان سے بھی اپنے دہشتگرد نہیں لات سکتے ہیں پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے لگتا ایسا ہے کہ دشمن قوت ہیں شاید ایک پلاننگ کے تحت پاکستان کا آمن تباہ کرنے کا بقاعدہ منصوبہ بنا رہی ہیں سازش کر رہی ہیں پہلے بلوچستان میں نوشکی پنچ گوڑ میں پھر دہشتگردوں کا حملہ اور اب افغانستان سے دہشتگردوں کا حملہ کیا کہیں گیا آپ دیکھئے کہ گلف سٹیٹ سوگر ابھی ہیں جو کہ اس میں مدد کر رہی ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے لیکن جو خوشیاں منائی گئی تھی جو لڈو بانٹے گئے تھے جو مٹھائیاں بانٹے گئی تھی وہ اس دن کے لیے بانٹے گئی تھی کہ وہ ہمارے اوپر حملے کرنے شروع کریں ملک میں دہشتگردی کی بھرپور نئی لہر تستک دے چکی ہے خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ملک دشمن بیرون ملک سے آ رہے ہیں سہدی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں پیشکی حملوں کا وہی طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا جو امریکہ اختیار کرتا ہے سعودی عرب اختیار کرتا ہے ترکی اختیار کرتا آ رہا ہے کیونکہ دہشتگرد پاکستان کی امن پسندی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں عالمی دنیا میں پیشکی یا قبل از وقت حملے امریکہ نے بھی کیے پاکستان کی سر زمین پر کیے امریکہ صرف اس خطشے کا تحت کئی ممالک پر چڑھ دوڑا ہے کہ یہاں سے امریکہ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا عراق پر حملہ کیا شام میں فضائی حملے کر چکا ہے سعودی عرب نے یمن میں حوسیوں کے خلاف حملے کیے ترکی نے شام میں کردوں کے خلاف حملے کیے بھارت نے صرف شبہ ہونے پر ہی پاکستانی سرزمین میں اپنے تیاریں بھیجے تھے اگر یہ ممالک اپنی سلامتی کے نام پر دوسرے ملکوں میں حملے کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا صرف بیٹھ کر مار کھانا یہ کونسی حکمت ہے عملی ایک جانب دہشتگرد مسلسل فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں دوسری جانب حکومت کے اقدامات دہشتگردی پر کابو پانے کی بجائے دہشتگردی کی اطلاع دینے تک ہی محدود نظر آتے ہیں گودشتہ روز بھی پاک افغان بارڈر پر زلہ قرم میں دہشتگردوں نے سرحد پار سے فائرنگ کی جس کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے آئیس پی آر کے مطابق پاکستان دہشتگردوں کے جانب سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مضمت کرتا رہا ہے اور توقع ہے کہ عبوری افغان حکومت مستقل میں پاکستان کے خلاف ایسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے گی لیکن افغان حکومت کی دہشتگردوں پر چلتی نظر نہیں آ رہی ہے گودشتہ ہفتے بھی بلوچستان کے علاقوں پنجگور اور نوشکی میں بھی سرحد پار سے آئے دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کے کیمپوں پر حملے کیے تھے یہ وہ ممالک جہاں کی سرحد کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستانی جوانوں کو شہید کرنے پر یہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن جس تواتر سے اب حملے ہو رہے ہیں سیکیورٹی فورسز پر کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی اب وہ کاروائی کریں جس کا ہم سے تقاضی کیا جا رہا ہے سورتحال تو وہی ہے آپ کو یاد ہو گئے کہ ایک وقت میں ہمارے شہر شہر میں دھماکے ہوا کرتے تھے اور وہ افغانستان سے بھارت کا ایک آپ کہہ لیجی کہ وہ روچ پہ تھا اور آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سی آئیے بھی شریک ہے مساتھ ہے یہ بھی بھارت ہے اور کسی حد تک بعض ایلیمنٹس ایران میں بھی ہیں جو کہ یہ مدد کر رہے ہیں گو کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شباہ اتنی ہے کہ حکومت کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں لیکن بعض ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو فسیلیٹ کر رہے ہیں اسی طرح آپ دیکھئے کہ گل فٹیٹس اگر ابھی ہیں جو کہ اس میں مدد کر رہے ہیں تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے جو پانستان سے متعلق اپنی سیکیورٹی پالیسی کو تھاروں لی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر ایسے معاملے میں جبکہ ہم اپنی افواج کو اپنے جوانوں کو سٹنگ ڈکس بھی بنا سکتے کہ وہ یہاں جہاں کھڑے ہوں وہاں سے بارڈر پارک یار کے آئیں ٹھیک ہے آپ کے خیال میں پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ کا پوائنٹ آگیا جلیل خان صاحب مضمبل صور وردی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے تحفوزات پر کوئی کارروائی کریں گے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ان کی سوچی سمجھی پالیسی ہے اور ہماری جو طالبان سے محبت اور جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو تانگ نہ کریں وہاں بڑا مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی وہ اشرف غنی جس کی حکومت ہم کہتے تھے صرف کابل تک ہے اور کابل سے باہر ساری طالبان کی حکومت ہے ان کے دور میں کبھی ہماری سردوں پر ایسے حملے نہیں ہوئے کبھی باہر کو ایسے نقصان نہیں پہنچایا گیا ایک ریٹ آف دی بارڈر ہوتی ہے کسی فوج کے لیے کسی ملک کی خودمختاری اس کا ریٹ آف دی بارڈر ہے کہ یہ اس کی سرد ہے یہاں پہ اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک خودمختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ کیا ہے اسی طرح اب جو کچھ بلوچستان میں بی ایل اے نے کیا ہے ہم نے خود پریس لیج دیا ہے کہ وہ افغانستان میں رابطے میں تھے اس کے بعد بھی ہم خاموش ہیں جو جدید اسلح دہشتگرد یوز کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آ رہا ہے ہم خاموش ہیں یہ طالبان کی محبت میں ہم اپنے جوانوں کا خون کیتے معاف کر سکتے ہیں یہ طالبان کی محبت میں پاکستان کی خودمختاری پر کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے یہ طالبان کی اگر امریکہ نے ایک دفعہ ہمارے بارڈر کی خلاف وردی کی تھی تو ہم نے بارڈر بند کر دیا تھا امریکہ کو ٹرازیکٹ روٹ بند کر دیا تھا اور اس کے بعد امریکہ سے تناؤ آ گیا تھا آج ہم طالبان کے آگے بولنے سے کاثر ہیں کوئی بات کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 طالبان کو کچھ نہ کہیں وہ وہ بڑے کمزور ہو جائیں گے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی ایک صرف غنی اور آمد کا ذریعہ سے برے ثابت ہوئے ہیں ان کے یہ مہینے نہ وہ ہم سے سیدھے مبات کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ بارڈر مینجمنٹ کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے دہشتگرد ہمیں دینے کو تیار ہیں پھر ہماری ان سے محبت کس بات کی ہے یہ یک طرفہ محبت پاکستان کو لے ڈوبے گی پہلے بھی لے ڈوبی ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے تو ہمیں جا کے سرچیکل سٹرائک کرنی چاہیے کس لیے ہم نے یہ فوج بنائی ہے اگر ہم افغانستان سے بھی اپنے دہشتگرد نہیں لاسکتے ہیں پھر تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے بارے میں ضرور چوچنا چاہیے ہم کیوں نہیں وہ جو ہماری سرط پر عملہ کرتا ہے ہم اس کا مو توڑ جواب دے میں دوبارہ بھی آپ کی جانے پانچوں کی زنیرہ بھی کچھ کہنا چاہیے ہیں ایک تیئی کے رائٹنز کو زبیاللہ مجاہد نے ساب ڈنائے کیا ہے جو انٹل ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہے جس کے مطابق کنیکٹڈ تھے جو دہشتگرد ہیں وہ افغانستان میں بھی اور انڈیا میں بھی انہوں نے اس کو کمپلیٹلی ڈنائے کیے وہ اس کو مانی نہیں رہے ہیں